آداب ناظرین سیارہ نیوز ٹی وی سے میں سید افروز آئیے نظر دالتے ہیں کچھ اہم خبروں پر ثابت رکھنے اسمبلی کل ہند مجلس تہاد المسلمین حلقہ آصیف نگر جناب افضل شریف کے فرزند راشد شریف کا بیان السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو کل دارو سلام میں پینسٹ و فارمیشن ڈی منائے گیا میں ایسر صاحب کو بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں اکبر صاحب کو بھی بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں جتنے بھی ایم آئی ایم کے ایم پی ہے ایم میلے سے ایم ایل سی ہے تمام کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اس کے ساتھ ایساتھ آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں یہ دارو سلام جو آپ پینسٹ و فارمیشن ڈی منائے ہیں اس میں کئیوں کا خون پنس پسینہ لگا ہوا ہے سالار تو سالار تھے ہی ان کے ساتھ جو لوگ تھے جو ٹیم تھی سالار کی بڑی مہیند کیے بڑی جدو جہد کیے بڑا خون پسینہ اس کے ساتھ ایساتھ پیسہ بھی لگائے جب دارو سلام میں پیسہ نہیں تھا جس وقت میرے والد جب دارو سلام جاتے تھے سیونٹیس میں دارو سلام میں کوئی پیسہ نہیں تھا اپنے جیب سے پیسہ لگا کے خدمت کر کے گھر آتے تھے ان کے پاس موٹر سیکل تھی کسی ایک ایم کے ایدمی کو بٹھا کے پیچھے ان کے پاس دوسرے ایدمی کے پاس جانے کا قرآن نہیں ہوتا تھا سوار ہی نہیں ہوتی تھی اس کو بٹھا کے لگے جا کے دارو سلام جانا اپنے پیسے سے اپنے پیٹرول دال کے اس کے بعد واپس آنا تھا پھر اس کو چھوڑنا تو یہ خالی صرف اویسی خاندان کا نہیں اس کے ساتھ کئیوں خونہ لگے کئیوں جو پسینے لگے ہوئے مثال کی طور پر غلطی تو ہر ایک سے ہوتی غلطی آپ سے ہوتی غلطی ہم سے ہوتی آج میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ امان اللہ خان صاحب کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں باغر آغا صاحب کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں عفضل شریف صاحب کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں عبو صحیح صاحب کو ڈاکٹر وزارت رسول صاحب کو مسخطی صاحب کو ویراثت رسول صاحب کو سججاز صاحب کو افسر خان صاحب کو یہ تمام لوگ بڑی محلت کرے آج ان کے بچے آج داروس صلاح میں 65 وار فارمیشن ڈے منایا جاتا کسی کا نام یاد نہیں آتا حالات بہت بدل چکے میرے بھائی اب آپ صدر کی حیثیت سے میں اصر صاحب آپ کو بتا رہا ہوں یہ جتنے نامہ گنایا ہوں اور کئی نامہ ہیں میر موبین صاحب تھے یہاں پہ زیدی صاحب چیئرمن تھے بلدیا کے اور عبد الرحمان صاحب کا نام اور ایسو تقریباً غوث صاحب جو ملہ پر لکے تھے غوث پیر صاحب تھے کئی لوگ بڑی محنت کرے غوث خاموشی صاحب تھے جتنے یاد آرہے میرے کو جو نامہ بتا رہا ہوں آج کوئی ام ایم سے جڑا ہوا نہیں آج کوئی ان کی اولاد ام ایم سے جڑی بھی نہیں انہوں بھی ناراض آپ بھی ناراض یہ ناراضگی ختم کریے میرے بھائی اس وقت سکھ ضرورت ہے آپ کو یہ لوگوں کی اور یہ لوگوں کو آپ کی آپ خود ایک صدر کے حصے سے ان تمام کے میں چاہوں گا میں چاہوں گا کہ آپ خود تمام کے لوگوں کے تمام جتے ایم ایل ایس کے نام گنایا ہوں اور ہر ایک کا بڑا بڑی محنت ہے بڑی محنت ہے وہ لوگ کی داروس سلام کو داروس سلام بنانے میں منلیس کے جس وقت میرے والد ایٹی ٹو ایٹی ٹری میں ٹھہرے تھے تو جب پانچ سیٹ تھے پہلی سیٹ آسیف نگر کی میرے والد بڑی محنت کیے آج آپ کو ان سب کو جوڑنا ہے آج حالہ دیش کے خود بتا رہا ہے وہ تیزی سے نفرت پہل رہی ہے آپ پورے اسٹیٹوں میں گھوم رہے ہیں سب کو اکھٹا کرنے کے لیے آپ پورے اسٹیٹوں میں گھوم رہے ہیں سب کو ایک کرنے کے لیے پہلے آپ یہاں سے گھر سے چالو کرو میرا مشورہ یہ ہے کہ پہلے آپ گھر سے چالو کرو اسٹیٹوں کو دیکھو یہ آپ یہ گھر کے لوگ ہیں یہ آپ داروس سلام میں مہنت کرے سو لوگ ہیں آج اگر آپ ان کو نظرانداز کریں گے ان کے ساتھ ظلم ہوں گا اگر ان کی اولاد کو نظرانداز کریں گے کوئی ٹی آرے س میں ہے کوئی ایم بی ٹی بنا لیا کوئی کانگریس میں ہے کوئی ایسو ٹی ٹی پی میں ہے ایک آواز پہ آج بھی ان کے خون میں ایم آئی ایم ہی ہے آج بھی ایم آئی ایم کوئی چاہتے ہو آج بھی ایم آئی ایم کئی ہے انہوں صرف ناراض اتنے ہیں صرف ناراض اتنی دل کی اتنی پر ناراضگی ان کی آپ اصاص صاحب آپ صدر محترم ہیں یہ آپ کا کام ہے چھوڑ دیجئے جب جلے چکوے ختم امان لاکھات آپ کیا کرے مسخطی صاحب کیا کرے راشہ شریف کیا کرے ساجی شریف کیا کرے وہ سب ختم جتنے ایم آئی ایم کے ایم میلے ستھے جتنے ایم آئی ایم کے لوگ ہیں ان تمام کو آپ آپ کے دارو سلام کو بہترین طریقے سے ان کو ویلکم کیجئے ان کے گھروں پہ جا کے ان کو اپنے گارے میں بڑھا کے لگے جائیے بڑی طاقت بنیں گی پورے انڈیا میں بڑی طاقت بنیں گی تلنگانے میں تو تلنگانے میں پورے انڈیا میں طاقت بنیں گی سر یہ بات کو سمجھئے کیونکہ یہ ایم میلے کا بیٹا بہت زیادہ ایکسپریونس ہوتا اس کو نئے لوگوں سے بہتر ہوتا ہو بہت زیادہ بہتر ہوتا بڑے یہ جو جتنے بھی نئے لوگ ہیں آج کے جتنے ایم میلے الحمدللہ بہت اچھے لوگ ہیں بہت اچھے تعلقات ہیں ہمارے ان سے ہمارے ہی ایم آئی ایم کے ایم میلے سے میں چاہوں گا کہ جتنے سا بیخا تھے ان تمام لوگ داروس سلام میں جس طریقے سے پہلے محول تھا اسی طریقے سے صاحب آپ کے بڑی ذمہ داری ہیں وہ محول پھر سے بنائیے آپ پھر سے ایک بڑی تاخر لائے دیکھئے اللہ بھی خوش اللہ کا رسول بھی خوش اور یہ لوگوں جو محنت کرے ان کو بھی محضوظ کا ملنا چاہیے ان کو بھی حیث ان کی اولاد کو بھی محضوظ کا ملنا چاہیے ان کو بھی محسوس ہونا چاہیے جو میرا باپ محنت کرا وہ صحیح جگہ لگایا ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ان کی محنت لے کے ان کو ختم کر دی اس کے بعد اولاد کو بھل جائیے یہ نہیں ہونا بلکل نہیں ہونا یہ آپ حیثوں بلکل جب آپ حیدر آباد میں رہیں گے آپ حیثوں سب سے بات کیجئے بڑاوں سے بات کیجئے اور ایک ایک کر کے ایک ایک گھروں پہ جائیے سب کو گاڑیوں میں بٹھائیے داروس سلام کو لے کے جائے ایسا ویلکم کرو ان کے باپ کی روح خوش ہو جانا اُس طریقے سے ویلکم کرو آپ تمام ایمیلیس کے بچوں کا میں ایک بار اصد صاحب بہت آپ سے بڑے امیدیں ہیں جس طریقے سے باہر جائے آپ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پہلے اپنا گھر سہی کرو جتنے بھی آپ کے تھوڑا تھوڑا جو بھی نادانی ہوئی جو بھی ناراضگی ہوئی اس کو پہلے دور کرو آپ بھی اپنا دل صاف کرو اولوں کو بھی بورو ان لوگوں بھی اپنا دل صاف کرو ایک مضبوط طاقت بن کے انشاءاللہ دوہزار تیویس کے الیکشن میں یہاں کو یا تیلیں گانے کو بتا دیں گے یہاں کہ ہمارے پاس سب مل کے مل کے اگر بھینت کریں گے تو انشاءاللہ زیادہ سیڑ بھی آئیں گے زیادہ مضبوط بھی ہوں گے زیادہ طاقت بھر بھی ہوں گے انشاءاللہ میں صاحب سے یہ امید کرتا ہوں اللہ چاہا تو انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ